اسلام علیکم ناظرین پاکستان و مقابلہ ائرلینڈ پہلا ٹی ٹوئنٹی میٹ جس میں فخر زمان کی توفانی بلے بازی ناظرین آج فخر زمان نے کھل کتنے رنس بنایا کتنی گیمز پر آج فخر زمان کی اس بیٹنگ پر انڈیا میڈیا کے مشہور انکر وکرانت گپتہ کیا کہتے ہیں اور پاکستان اور ائرلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے واما میچ کے حوالے سے بات کریں گے اس کی مکمل ہائی لیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ بھی ہیں فخر زمان کے سچے پکے فہن تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ وقت پر آپ دوستو کو کرکٹ کی ایسی انفرمیٹک ویڈیو اسی یوٹیپ پر محصول ہوتی رہے تو دوستو چلیے سب سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ فخر زمان کی بیٹنگ شیئر کرتے ہیں ناظرین آج فخر زمان نے بہت ہی کمال کی بیٹنگ کی اور پچاس رنس بھی اپنے کمپلیٹ کی ناظرین بات کریں گے یہاں پر پاکستان اور ائر لینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے واما میچ کے حوالے سے پہلے واما میچ کے کیا صورتحال تھی ناظرین آج ائر لینڈ کی ٹیم نے ٹاس جت کر پہلے فلڈے کرنے کا فینس لاکھ کیا اس کے بعد آج فخر زمان نے ائر لینڈ کے بولرز کو دن میں تارے دکھا دیئے شاندار بلے بازی کی پاکستان ٹیم کے اوپنر بلے باز فخر زمان آج بابر آزم بھی چل پڑے فخر زمان نے بارہ گینوں پر اپنے پچاس رنس بھی کمپلیٹ کی ناظرین اکرامی جب فخر زمان کا بلہ چلتا ہے تو پھر بابر آزم کا بلہ بھی خموش نہیں ہوتا ناظرین آج فخر زمان اور بابر آزم نے مل کر شاندار پروفارمس کا مظہرہ کیا دونوں بلے بازوں نے پچاس پچاس رنس کی اننگز کیلئے اور آج کا جو میچ ہے پہلا واما میچ وہ پاکستان ٹیم کو جتوا دیا ناظرین اگر بات کہتے ہیں آئر لینڈ ٹیم کے حوالے سے تو آئر لینڈ ٹیم کے جو اوپنر بلے باز ہے وہ سب سے پہلے جلدی آؤٹ ہو گیا آج آمیر کی اور شاہین کی شاندار پروفارمس بولنگ آج آمیر نے صرف ماترے بارہ نانس دے کر دو اور میں دو وکٹے حاصل کی شاہین شاہ فریدی نے پندرہ نانس دے کر دو وکٹے حاصل کی ناظرین کیا آپ پاکستان کی پروفارمس سے خوش ہیں کہ یا نہیں آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے